پاکستان کی نام نہاں سپاک ٹاکرا ٹیم کا کھلاڑی کوریا میں غائب ہو گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم کا کھلاڑی تیس نومبر کو غائب ہوا جس کی تانحال کسی بھی متعلقہ ادارے کو رپورٹ نہیں دی گئی کھلاڑی محمد اشرف اور واجہ ٹیم سرورہ کی ملی بھگت سے فرار ہوا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا ثبوت سیکریٹری سپورٹس کو جمع کر آیا گیا ہے یہ ثبوت سپانسر لیٹر ہے جو کہ فیڈریشن کے لیٹر ہیٹ پر ہے حکومت پاکستان، پاکستان اولمپک ایسوسییشن، پاکستان سپورٹس بورڈ اور حکومتی حفاظتی اداروں سے گزارش کی گئی ہے کہ اس انسانی سمگلنگ کے سلسلے کو بند کر آیا جائے جو دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سپاک ٹاکرا کی جالی ٹیم کوریا میں آئی ایس ٹی ایف ورلڈ کپ پر شرکت کے لیے گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم میں دو خواتین بھی شامل تھیں حالانکہ پاکستان کی صرف میل ٹیم ہی نے ٹورنمنٹ میں حصہ لیا اور تمام میچز میں بدترین شکست کا سامنا کیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیم کوریا ورلڈ کپ کھلنے کے لیے گئی تھی لیکن ان کے لیے جوائنٹ ٹریپ تھائی لینڈ میں رکھا گیا اور ڈبل انٹری ویزا لگوایا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سپاک ٹاکرا فیڈریشن کے سیکریٹری نوشاد احمد خان چار دسمبر کو خاموشی سے بینک آگ سے پتن واپس آگئے جبکہ ارشد واجہ تیس نومبر کو غائب ہو چکا تھا جس کی تانحال کوئی رپورٹ نہیں دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ جب ٹیم میمبران سے رابطے کی کوشش کی گئی تو سب نے یہی جواب دیا کہ انہیں ٹیم منجمنٹ کی جانب سے کچھ بھی بتانے سے منع کیا گیا ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کھراری کے غائب ہونے میں منجمنٹ کا بھرپور کردار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ارشد واجہ کلفٹن کے علاقے میں ایک پرائیوٹ سکول میں جاب کرتا تھا جانے سے پہلے ریزائن کر کے اپنے تمام بقایجات دے کر گیا ہے اس حوالے سے پاکستان سپاک ٹاکرا فیڈریشن کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چند ماہ قبل تھائیلینڈ میں کنگز کپ چیمپینشپ کے اختتام پر ہر ملک کی ٹیم کو ورڈ فیڈریشن کی جانب سے سپاک ٹاکرا کی گیندیں فراہم کی گئی گیندیں فراہم کرنے کا مقصد کھیل کی پرموشن ہے تاہم ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ بالز انڈیا کو فروت کر کے رقم ذاتی جیب میں ڈال لی گئی پاکستان سپورٹس ایڈوکیشن اینڈ کلچرل کانسل کے صدر سید اسرار الحسن عبدی اور دیگر احتداران نے وزیر آزم پاکستان، پاکستان سپورٹس بورڈ، پاکستان علمپکس ایسوسییشن اور وزارت داخلہ سے گزارش کی ہے کہ ان کے خلاف پاکستانی قوانین کے مطابق کاروائی کی جائے اور فوری طور پر ان پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ لوگ بنگلہ دیش میں ہونے والے ایونٹ کے لیے لوگوں سے رقم جمع کر رہے ہیں واضح رہے کہ نوشاد احمد خان نے مختلف کھیلوں جس میں سپاک ٹاکران، سوفٹ ٹینس، کھوکھو، پیٹنیکو اور دیگر کھیلوں کی فیڈریشنز بنائی گئی ہیں اور پاکستان کی نام نہاں ٹیمز بنا کر دیگر غر ملکی ٹورز کروانا اس شخص کا کام ہے جس کے عوض یہ ان جالی کھرادیوں سے بھاری رکوم لیتا ہے